موسیقی 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 جو اس پہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو اولڈ ہیں ایم ٹکی میں ہے یا ایس پی ڈی میں ہے ریڈ فلیکش نہیں کرنے دیتے یا ہم جب ریڈ کرنے لگتے ہیں تو سٹاپ ہو جاتے ہیں کوئی ایرر آ جاتا ہے وہ اس میں ٹو پائنٹس ہیں ٹو سیون میں اور ٹو پائنٹ فائی بیٹ میں ہو جاتے ہیں تو میں صاحب آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ تینوں ورجن انسٹال رکھیں آپ کو کچھ نہیں جاتا آپ کے سسٹم میں یہ پڑے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے آپ انسٹال کر کے رکھیں اگر اس پہ کوئی ایرر آ رہا ہے اولڈ موبائل کے فائل ریڈ کرنے میں تو آپ ان دون میں سے کسی پہ چیک کریں انشاءاللہ ضرور ہوگا یہ میرا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو گارنٹی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو کام اس پہ آپ کو نہیں ہوا وہ ان پہ ہو جائے گا دوسری بات ان میں جو ایرر آتے ہیں سب سے پہلے ان میں ایرر یہ آتا ہے کہ جب بھی ہم ان کو کسی کو بھی ایک کو اوپن کرتے ہیں تو کلوز دا پروگرام ایرر آ جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ایرر آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا سٹارٹ بٹن جو ہے وہ غائب ہوتا ہے اور یہ دو ایرر ہیں جو کامنلی ان میں آتے ہیں تو میں آج آپ کو ان کا سلوشن بتاؤں گا کہ ان میں یہ ایرر آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کلوز دا پروگرام ایرر کی طرف آتے ہیں جی دوستوں تو وہ کلوز دا پروگرام ایرر اس لیے آتا ہے کہ ہم جب ہمارا جو اریجنل میریکل باکس ہے وہ سسٹم کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ پورٹ بناتا ہے جب ہمیں سافٹوئیر کو آن اوپن کریں گے تو یہ پورٹ نہیں اس کو نہیں ملے گی تو یہ کلوز دا پروگرام ایرر دے جائے گا تو نیچے ڈسکرپشن میں میں ایک لنک کی دیا سافٹوئیر کا یہ ہے اس پی ایل پورٹ میکنگ یہ سافٹوئیر ہے اس کو اپنے اوپن کر کے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہ ایک اپنے سسٹم کی یعنی کہ یہ الہدین میں بھی یہ پرابلم آتی ہے جی ایس ایم میں اور میریکل میں بھی آتی ہے یہ ہے آپ نے جب انسٹال کر لیں گے تو وہ ایک پورٹ بنا دے گا ڈرائیور کی تو سسٹم یعنی کہ یہ جو میریکل باکس کا فری ڈول ہے اس کو وہ پورٹ مل جائے گی یہ اوپن ہو جائے گا اور اس میں ہم نے دوسری چینجنگ کیا کرنی ہے اس میں ہم نے تین چینجنگ کرنی ہے تو ہمارا جو میریکل ہے یہ ہنٹر پرسنٹ گارنٹی سے چلے گا کوئی اس میں ایرر نہیں آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا یہ میریکل کا جہاں بھی برجن پڑا ہے آپ اس کی پروپرٹیز میں جائیں پروپرٹیز میں جانے کے بعد جیسے یہ اس کا سیٹ اپ آپ نے اسے میں رائٹ کلک کرنا ہے پروپرٹیز اس کے اوپن کر لیں اور اس کی یہ کیفیبیلیٹی ہے یہ آکے آپ نے یہاں پہ راندہ پروگرام ایز ایڈمنیسٹریٹر اپلائی کر دیں یہ جتنے بھی آپ کے پاس سوٹویٹر ہیں سب کے ایسی طرح کریں یہ ہو گیا آپ کا پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ آپ کو کیا آپ نے مائی کمپیوٹر میں آنا ہے اس کی پروپرٹیز پروپرٹیز کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ ایڈوانس سسٹم سیٹنگ ہے اور یہ ایڈوانس میں آل ریڈی ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ سیٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پہ کلک کر دینا ہے یہ سیٹنگ کے آنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے ڈیٹا ایکزیکیوشن پریونشن آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہ اس پہ آل ریڈی چیک ہے آپ نے اس پہ چیک لگانا ہے اور اس پہ یہاں پہ ایڈ پہ جب کلک کریں گے تو یہ آپ سمنگے کا کونسے سوٹویٹر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ نے جانا ہے اس میں آئیڈ کر دینا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا جو میریکل کا سافٹویٹر اہو تو ادھر پڑا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اوپن کر دینا اس میں یہ دیکھیں اس میں ایڈ ہو گیا آپ نے اپلائی کر دینا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جب یہ چینجنگ آپ نے بنائیں گے تو آپ کا کپیٹر کو سٹری سٹارٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بعد میں سسٹم کو اپنے کو ریسٹارٹ کر لینا ہے یہ ہو گئے آپ پہ دو کام جب آپ یہ دو کام کر لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کے جو سسٹم میں کلوز دا پروگرام ایرر نہیں آئے گا یہ ہو گی پہلے ایرر کی بات ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ جو کاملی ایرر آتا ہے کہ ہمارا جو یہ سٹارٹ بٹن ہے وہ ورک نہیں کر رہا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ میں نے میری کر ٹو پہ ٹو سیون اس کو اپن کی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس کا سٹارٹ بٹن ہے جو ورک نہیں کر رہا یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس کا سٹارٹ بٹن ہے ورک نہیں کر رہا کچھ دوست ہوتے ہیں وہ ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں جو اس کی جو ہینڈل کی فائل ہوتی ہے اس کو اپن کر کے اس میں ڈیٹے چینج کر دیتے ہیں وہ ایک دو دن کے لیے چلتا ہے پھر ایسے ہو جاتا ہے میں آپ کو اس کا پرمننٹلی سلیوشن بتاؤں گا کہ کیسے اس کو ہم شو کر سکتے ہیں اس بٹن کو ٹھیک ہے یہ جو ایرر آتا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بند کریں اس کی آپ پراپرٹیز کھولیں پراپرٹیز کھولنے کے بعد یہاں پہ یہ باکس ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اس باکس ڈیٹا میں آئے یہاں پہ یہ ہینڈل کی فائل ہے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا آپ واپس جائیں سٹارٹ بٹن پر یہاں سے رن سوری رن لکھیں آر یو اینڈ ران کمانڈ اس میں آپ نے رکھنا ہے آر ای جی ای ڈی آئی ٹی ریجی ایڈٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ریجسٹری ایڈیٹر ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ریج ایٹڈ آر ای جی ای ڈی آئی ٹی ٹھیک ہے اس کو یہاں سے اوپن کریں اس کے بعد آپ آپ نے آنا ہے ہائی کی کرنٹ یوزر میں ٹھیک ہے اس طرح ہوگا آپ نے یہاں پہ آنا ہے ہائی کی کرنٹ یوزر میں آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سافٹ ویر میں سافٹ ویر میں آنے کے بعد آپ نے یہاں سے بھی اس کو ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ ہینڈل کی فائل پڑی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کریں یہ دیکھیں دوستو یہ میریکل کا جو کر رہا ہے کہ یہ 2.58 یہ جو اس کے لیٹسٹ ہے اور یہ میڈیکل تھنڈر ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ایڈ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہینڈل کی فائل کو رائٹ کلیک کریں اور یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ ہو گئی ہماری فائل بند کرنے سے اب میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ میڈیکل جو لوڈر ہے 2.27 کا ٹھیک ہے اس کو میں اوپن کر کے دیکھتا ہوں پہلے آپ کو دکھایا تھا میں نے کہ اس کی جو سٹارٹ بٹن ہے وہ سامنے شو نہیں ہو رہا تھا تو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو وہ پرابلم تھی سٹارٹ بٹن شو نہ ہونے والی وہ سال ہو چکی ہوگی یہ دیکھیں دوستو اس کا جو سٹارٹ بٹن ہے وہ شو ہو چکا ہے تو آپ یہ تینوں ورجن کے لیے استعمال اس کو کر سکتے ہیں اب یہ ہنڈر پرسینٹ ورک کرے گا اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ تینوں ورجن ہی یوز کریں اگر ایک سے کام نہیں ہوتا تھا دوسرا ٹرائی کریں اگر دوسری طرح نہ ہوا تو تیسری طرح انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا تو یہ میری سب دوستوں کو ایک سجیشن ہے کہ آپ ان کے تینوں ورجن یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس میڈیکل تھنڈر آ چکا ہے تو ہم ان دو کو چھوڑ دیں گے نہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ہی جو یہ ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا ہاں جی اسم الادین والا ٹھیک ہے اس کو بھی ساتھ لے گا اگر اس میں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہ سیم میتھڈز اسی کے لئے بھی آپ لائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو ورک دے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں میریکل جو تھنڈر ہے اس کے ایک ایک یعنی کے پورشن پر مکمل مکمل ویڈیو بناوں گا تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ اس میں جو آپشنز دیا ہوئے ہیں وہ ہمارے کس کام کے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ ریٹ ٹاک بیک ہو گیا رائٹ ٹال بیک ہو گیا ٹھیک ہے بیڈ فیکٹری کیلیبریشن اینوی ڈیٹا ریڈ اینٹی ٹھیک آپ سمجھ رہے ہیں نا ان پر میں ایک ایک ویڈیو بنا کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ مکمل طور پر آپ کے رہنمائی کروں گا تو انشاءاللہ ویڈیو کو لاز اینڈ تک دیکھئے گا اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں ٹیکنکل ملی وکاس کو تاکہ آپ کو جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں تو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے کل اللہ حافظ موسیقی